ملک کپ میں متنازع فتح سے انگلینڈ کپتان این مورکن کی خوشی ادوری رہ گئی انہوں نے ٹائی فائنل میں بانڈریز پر نتیجے کو غیر منصفانہ قرار دے دیا ملک کپ فائنل میں انگلینڈ اور نیوزن لینڈ کی دنویان مقابلہ مقرر آورز اور پھر سپر آورز میں بھی برابر رہا جس کے بعد آئی سی سی نے زیادہ بانڈریز کی بنیاد پر انگلیش ٹیم کو فتح قرار دے دیا اس متنازع فیصلے کو دنیا بر میں تنقید کا نشانہ بنایا گیا اکثریت کی رائے تھی کہ دونوں ٹیموں کی ہی چین پین قرار دینا چاہیے تھا اگرچہ کپتان این مورکن نے انگلینڈ کے شوکیس میں پہلی بار میگا ٹرافی سجائے مگر وہ اس کا میابی پر دل سے خوش نہیں انہوں نے بھی اس نتیجے کو غیر منصفانہ قرار دے دیا ہے مورکن نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی منصفانہ نتیجہ ہے دونوں ٹیموں کی درمیان کوئی توڑا سا بھی فرق نہیں تھا میری خیال میں مقابلے میں کوئی ایک بھی لمحہ ایسا نہیں تھا جس کے بارے میں آپ کہہ سکیں گے کہ اس سے گیم پر فرق بڑا انہوں نے کہا کہ میں خود اس نتیجے کی حوالے سے واضح نہیں ہوں عام طور پر مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میدان میں کیا ہوا مگر اس میچ کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ کس جگہ مقابلہ جیتی یا کہا ہار گئے یہ جیت میری لے شکہ سے زیادہ مشکل ہے میچ میں مجھے کوئی بھی ایک ایسا فیصلہ کن لمحہ نہیں دکھائے دیتا جس کی بنیاد مرکہ جا سکتا ہے کہ اس بنیاد پر ہم اس کامیابی کے حق دار تھے ایر مورگن نے مزید کہا کہ میں نے کئی مواقع کیوئی کفتان کن ویلمسن سے بات کی مگر ہم میچ سے کوئی وضاحت پیش نہیں کر سکا میچ کی دوران کئی مرتبہ ہم نے گیم ان کی جولی میں پینکا اور انہوں نے دوبارہ ہمارے جانب اچھال دیا میری طرح وہ بھی ہر چیز سے متفق نہیں دکھائے دیتے بدی سانا کپتان نے بہرحال اس بات پر اتفاق کیا کہ فائنل کرکٹ کا ایک بہترین میچ تھا موسیقی